نمسکار سواگت ہے آپ کا جنتہ ٹی وی میں میں ہوں آپ کے ساتھ شویدہ شرب اور بولٹن کی شروعات کریں گے اہم خبروں کے ساتھ تو آر دیش بھر میں کانگریس کا سرکار کے خلاف اللہ بول ہونے جا رہا ہے بتا دے مہنگائی ای جی کی کاروائی کے خلاف کانگریس کا ویروت پردرشن ہو رہا ہے ای جی کی کاروائی کے خلاف راست پدی کو گیاپن سوپنگے یو پی اور اتراکھن میں بھی کانگریس کا ویروت پردرشن کیا جا رہا ہے لکھنو میں پردرشن سے پہلے کانگریس کے کئی نہیں تھا ہاؤس ارسٹ وہیں لکھنو میں کانگریس کے کئی نہیں تھا اور کارکرتہ ہاؤس ارسٹ کے گئے گورنر ہاؤس کا گھراف کرنے کی دیاری میں کانگریس ہی تھے تو بتا دیا دیش بھر میں کانگریس کا حلہ بول ہونے جا رہا ہے لکتار ویروت پردرشن کانگریس کر رہی اور اسی کڑی میں آپ کو بتا دے مہکائی بیروزگاری جی جی جس طرح سے کاروائی کر رہی ہے باچیت کے لیے بلاتی ہے پوچھتاج کے لیے بلاتی ہے اسی طرح کلی کر آپ کو بتا دے کہ بیروت پردرشن کانگریس کا ہو رہا ہے گورنر ہاؤس کا گھراف کرنے کی تیاری میں کانگریس تے یو پی اتراخند میں بھی کانگریس کا بیروت پردرشن آج دکھائی دے رہا ہے لکھنو میں پردرشن سے پہلے کانگریس کے کئی نیتا ہاؤس ارسٹ بھی ہو گئے آپ کو بتا دے مہکائی بیروزگاری کو لے کا لگردار کانگریس مکر اس کے پہلے آپ کو بتا دے جب ایڈی کی کاروائی ہو رہی تھی راہول گانڈی سونیا گانڈی سے پوچھتاج ہو رہی تھی اس سمیں بھی اس طرح سے پردرشن کانگریس ہی کر رہے تھے لیکن اب ایجنڈا کانگریس کی طرف سے بدل گیا تاکیر کے دوائی زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑکے ہیں تاکیر جس طرح سے بات کر رہے ہیں نے دیکھا مہکائی بیروزگاری کو لے کر ایڈی جس طرح سے پوچھتاج کر رہے ہیں چاہے سونیا گانڈی چاہے راہول گانڈی سے لگردار کانگریس مکر ایسر کو پر ہے اس کے پہلے آج جس طرح سے ایجنڈا بدلا گیا ہے مہکائی بیروزگاری کو لے کر کیا کچھ تصویر ہیں اب تک سامنے آ پا رہی موسیقی 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 ہے وہ آج ہی کے دن پانچ اگست کو رام مندر کے کلا ناس کی شروعات کی تھی آج اس کے دو برس ہے دو برس ہر ہندو کے مانش دوسیا منا رہا ہے کیونکہ ایوڈیا بھگوار رام کی پاون نگلی پورے دیس ونی پورے پیشت پی جانا جاتا ہے آج اسی کڑی میں آج بارا مجھے جیس طرح سے وہاں مندر پر سر میں کر گئے میں بھگوار رام کی سر میں بھگوار رام کیا جا رہا ہے وہ بھولا کر کے میڈیا کو بھگوار رام کیا بھگوار یک چاہتا ہے کہ میں بھگوار رام کی ماندر پریا اور کتنا آپ سے ماندر پریاں رہا ہے تو سمو سمیں پہ جو ٹرسٹ ہے رام جن گھوپی ترسٹ ہے وہ بھولا کر کے میڈیا کو بھگوار رہا دکھاتا ہے اور اپنے جو چینل ہے مجھے دکھانے کی جو رام بھکت ہے دکھانے کی پوری کوشت کرتا ہے اور 2030 میں روا ہے کہ یہ رام مندر تیار ہوگی سردھالوں کے لیے کھول دیے جائیں کہ اسی بھی پوجہ اور بھگوار رام کو رام مندر میں بیرازمان کریں گے بلکل تو دو ہسار بیس یعنی کی پانچ اگست آج کا ہی دن تھا جب ادھار چلا رکھی گئی تھی اور اب 2030 سے کہا جا رہا ہے کہ جلدی نرمان کارے پورا ہو جائے گا اور جو شدھالوں ہیں وہ درشن کر پائیں گے بہت بہت شکریہ تمام چانکاری کے لئے اور چلی بات کریں گے اب روحہ کے ساتھلپور گاؤں سے بہت حیران کرنے والی ایک خبر آئی جہاں گوشالہ میں بڑی سنگھیا میں گائوں کی موت ہونی کی خبر ملی تو ماملے میں سیم یوگی نے سنگیا لیا اور جانج کے نردیش دیے گئے ہیں وہیں پشودھان مندری اور اپر مکھ سچیف کو موقع پر جانے کا نردیش دیا گیا فلحال موقع پر حسنپور ویدھائک مہندر کھڑک ونشی ڈی ایم بی کے ترپاٹھی ڈی آئی جی مرادہ بات ایس پی امروحہ سمیت پولس پرشاشن کے قیدھکاری اور گاؤں کی لوگ موجود رہے اس ماملے میں میڈیا کو گوشالہ میں جانے پر پاونتی لگا دی گئی اور امروحہ کے ڈی ایم بی کے ترپاٹھی نے پچپن گائوں کی موت کی پسٹی کی جبکہ حسنپور کے شیطری ویدھائک مہندر کھڑک ونشی نے پچاس سے ساٹھ گائوں کی موت کی پسٹی کی گرامین بڑی سنگیا میں گائوں کی موت بتا رہے ہیں اور ایسے حالات میں کہنا مشکل ہوگا کہ کتنی گائوں کی موت ہوئی ہے ڈی ایم باقی ترپاٹھی نے کہا کہ جہاں سے گائوں کیلئے چارہ آیا تھا اس کے اخلاق مقدمہ درج کرائے گیا اور گوشالہ کی پرباری ادھکاری کو نلمبت کیا گیا ہے معاملے میں امروحہ کے اسپی نے سخت کاروائی کرنے کی بات کہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملے میں مقدمہ درج ہوا ہے اور سات لوگوں کو عراست میں لے کر پوچھتا جاری ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ معاملے میں لپت کسی بھی دوشی کو بکشا نہیں جائے گا درازادی کے عمرت مہت سب پر ہر گھر ترنگا لہرائے جائے گا لیکن کنوش پرشاشن جی جان سے جھٹ گیا ہے عام جن میں دیش پکتی کا جذبہ بھرنے کے لیے سات اگس سے جھنڈا وطرن کارکرم شروع ہو جائے گا ڈی ایم نے زلے کی کئی افسروں کو ہر گھر ترنگا کارکرم کے ذمہ داری سوپی ہے پی ایم موڈی کی اعلان کے بعد پورے دیش میں ایک سال سے کئی کارکرموں کا ایوجن کر اسے آزادی کے عملت مہت سب کی روپ میں بنایا جا رہا ہے اس بار کے سوتندرتہ دوسط پر ہر گھر ترنگا فیرانے کو پی ایم نے خاص اپیل کی ہے اس کے بعد ہر کوئی سے سفل بنانے میں چھٹ گیا پرشاشنک عملہ تو اسے لے کر خاص تیاریاں کر رہا ہیں افسروں کا ایمانہ ہے کہ گرامین اس طرح پر ہر کسی کو ترنگا نہیں مل پاتا جس کے کارکرم ہر گھر ترنگا پہنچانے کے لیے بشیش ابھیان شروع ہوا ڈی ایم نے گرام اس طرح پر کرمچاریوں کو ذمہ داری دیتے ہوئے ہر گھر ترنگا پہنچانے کا نرنے لیا ہے ایک طرح سے سب چھوٹ کے بہت ہی بڑا فر اس کو بنانا ہے جیسے ہم اپنے بہت سارے پیواز مناتے ہیں ہماری مولینو آتے ہیں تو ایک دام سے سمیں اکسا اگمان ملاس ہوتا ہے سوئی لوگتا کہتے ہیں تو اسی طرح سے آجادی کے پسکر سال یہ ہمارے مولینے ہو رہے ہیں تو اس کے اُقلش میں جو امریک محصول کی سکھلا کے انترگر انترگر کی انترگر کی انترگر کی انترگر ہے ٹرائفک سدھارنے کو لے کر بھلے ہی بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہو خاکہ تیار ہو رہا ہو لیکن سڑک پر حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے جس جگہ پر لکھنو کمیشنر شام کو کل بھرمن کر رہے تھے آج ان سڑکوں پر بھی شنجام لگ گیا اب خاص بات یہ ہے کہ ایک سپاہی بھی دور دور تک وہاں نظر ہی نہیں آیا اور یہی آلات لگ بھگ پرانے لکھنو کی سڑکوں پر بھی نظر آیا کیونکہ محرم کو لے کر اسی پرارے لکھنو میں آدھکاریوں کا دیرہ بھی ہے اور اب حالات کب سدھیں گے کب لوگوں کو ٹرائفک سے نجات ملے گی یہ فلحال ابھی بڑا سوال ہے جبکہ دعوے یہ کیے گئے کہ 20,000 سے زیادہ پولس کرمیوں کو الگ الگ زلوں میں ٹرائفک کی کماند سوپی جانا ہے لکھنو کی ٹرائفک کو لے کر بھلے مکمتری سکت نظر آ رہے ہوں ڈی جی پی سے لے کر ایڈی جی کے رنگ کے عدکاری سرکوں پر ہوں لیکن اس کے باوجود لکھنو کی ٹرائفک ابھی کہیں سے بھی پدلہ و نظر نہیں آ رہا ہے یہ پرانا لکھنو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکوں پر یہ رکشوں کا جمعہ وڑا ہے اور یہاں پر آنے جانے والے لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں اور خاص بات ہے کہ یہ سامنے میڈیکل کالیج ہے جہاں پر لگاتار ایمبولنس کا آنا جانا لگا رہتا ہے اس کے باوجود یہاں کی ٹرائفک کی ورستہ سالوں سے بیسے ہی ہے جیسے دس سال پندر سال پہلے نظر آتی تھی لیکن یہاں پر کسی بھی عدکاری کی نظر نہیں جاتی لوگ اکثر جام سے جھوستے رہتے ہیں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر محرم کا سمیش چلنا ہے اے ڈی جی سے لے کر ڈی آئی جی کمیشنر سب اسی انہی علاقوں میں نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں کا جام یہاں کی جو ٹرائفک کی ورستہ ہے وہ پوری طرح سے دھوست رہتی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل کمیشنر جو نیو نیو کمیشنر ہے اس بھی شروڑ کر وہ بھی انہی جگہ پر تھے انہیں گلیوں کا جائزہ لے رہے تھے کلپ جب آج جو مولانا ہے ان سے ملنے کے رہتے ہیں اور خاص بات ہے کہ کلپ جب آج کے گھر یہاں سے کچھ دوری پہ ہی ہے اور ایسے جو بدکاری سبکوں پر ہونے کے باوجود اگر آپ تصویر دیکھیں گے کہ چوبیس گھنٹے بعد یہ تصویر ہے کہ یہاں پر پوری ورستہ ویسی چرمرائی رہتی ہے عام لوگ جو یہاں سے گزرتے ہیں چاہے وہ مریض ہو چاہے وہ تیماردار ہو وہ اسی طرح اسی جان سے جوشتے نظر آتے ہیں اتر پردیش کی رازدھانی لکھنو میں محرم کو لے کر سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں اوچھی عمارتوں پر سرکشہ کرنی تینات ہے جبکہ پرانے لکھنو میں نو اتیس سمویدن شیل ستھل سمیت ان ستھلوں پر جونس نگرانی کی جائے گی سانتی سان پچاس میٹر کی دوری پر پولس کرمی کو تینات کیا جانا ہے تاکہ کسی بھیتر ہے کی یا تیارت کی ویوستہ بادھت نہ ہو سیتا پر روڈ ہر دوئی روڈ کی اور جانے والے راستوں کو ڈیوٹ کیا گیا ہے لیکن ان کو ویکلپک راستہ بھی دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی دکتیں نہ ہو ریڑی پٹری دکانداروں کو بھی وینڈنگ زون میں شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ آتیات ویوستہ سدھرن رہے محرم کو لے کر کیا ہے لکھنو کی سرکشہ ویوستہ اس پر خاص باچیت کرنے کے سرکشہ ویوستہ کو لے کر کیا پر خاص باچیت کرنے کے سر محرم کو لے کر کافی چنوٹی پور استطیق دیکھنے کو مل رہے ہیں سرکشہ ویوستہ کو لے کر کیا پر بند کیے گیا ہے محرم کو درشتیگت رکھتے ہوئے سمپورن پشمی جون کو پانچ جون ایوام دن اور رات بتیس سیکٹروں میں بھی وقت کیا گیا ہے یا جون اور سیکٹر اسکم اس وجہ سے سٹارٹ کی جاتی ہیں تاکہ ہم کانٹینیو اس کے ایک ایک پوائنٹ کو مانیٹر کیا جا سکے سیکنڈ اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈرون کے دورہ سمپورن جتنی بھی چھیتر ہیں پشمی جون کے جو سنسیٹیو ہیں ہم سب کی کانٹینیوز ہم نے سربگانس کیا ہے اور ایدھی کوئی ایسی آپتی جنرک بستو وہاں پر پائی جاتی ہے تو ہم نے اس کو بھی وہاں سے ہٹبایا ہے اور ان کے سممندیت ویکتیوں کو نوٹیس بھی دیا ہے تھرڈ ہم نے اس کے اطرق تک کچھ اپنے خاص بیمن اسکوارڈ بھی بنایا ہے جو کسی بھی ایمرجنسی میں وہاں پر رسپونڈ کریں گی اور اس سمیں ہمارے پاس کافی پی ایسی اور سی اے پی ایف ہے اور ہم سب نے ان کو اس حساب سے بیوستہ پیت کیا ہے تاکہ ہم کسی بھی کانٹینجنسی کو مینیج کر سکیں لیکن ایک اچھی بات ہے کہ ابھی تک جنتہ کے ساہیوگ سے اور جو ہماری بیوستہیں ہیں وہ ایک دام ہنڈر پرسنٹ ہے اور آپ نے دیکھا کہ آج پانچویں مہرم ہو گیا ہے لیکنو میں مہرم پورے سکسٹی ایٹ ڈیز کا ہوتا ہے اور جو اس کا فرسٹ ٹین ڈیز ہوتا ہے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آج پانچویں دن ہے ساری جو ان کی جو پروگرامز ہوتے ہیں گم کے وہ بہت ان کی شانتی پوراں ڈھنگ سے ہوئے ہیں اور جنتہ کا بیسواس ہم سب کے بیچ میں بنا ہوئے ہیں اس میں یاتا یاد ویوستہ کو لے کر کافی چنوٹی مانی جا رہی ہے ایسے میں کئی جگہ کے روڈ بھی چینج کی ہیں خاص طور پر ویسٹ میں بھی کہ دیکھا جائے تو ہر دو ہی روڈ ہو یا پر سیتہ پوروڈ ہو ایسے چینج کی ہیں روڈ تو ایسے میں یاتا یاد ویوستہ کو کیسے آپ لے رہے ہیں دیکھیں ٹرافک ہم ایسا ایک ہم سب کے لیے ایک پریورٹی ہے ہم سب نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے خاص جو پروسیسن کے ڈے ہیں جیسے فرس محرم ہے سکس ہے سیونتھ ہے ایٹھ ہے نائنھتھ ہے نائنھتھ ہے نائنھتھ ہے نائنھتھ ہے نائنھتھ ہے نائنھتھ تو اس دن ہم گلگو نے ایسا کیا کہ جو بھی عام جنتہ کو کبھی کشت نہ ہو جیسے کہ جو آپ کا کوئی بھی نہ کوئی ان کو بریکھلپی جو راستہ ہے وہ دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ جو پروسیسن جیسے اس کو تیجی سے اس کو منکہ وہ کمپلیٹ ہو اور جیسے جیسے وہ پیچھے کا حصہ کمپلیٹ ہوتا جاتا ہے منکہ وہ جہاں سے کراؤڈ ہٹتی جاتی ہے ہم وہاں پر ٹرافیک کو بھی کانٹینیو کرتے ہیں پر فروکہ باد کے محمد آباد کتھوالی شیطر میں بیتے دن دبنگو کی پٹائی سے بائک سوار گامین کی اپچار کی دوران موت ہو گئی پریجنوں نے آروپیوں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے اٹاوہ بریلی ہائیوے پر چکا جام کر دیا موقع پر پہنچے ایس ڈی ایم صدر اور سی او محمد آباد نے آروپیوں کا خلاف سخت کاروائی کا بھروسہ دیا ہے بتا دیں آپ کو محمد آباد کتھوالی شیطر کے کھمسے پر گاؤں نوازی سنیر راٹھول کے بائکی تک کر دوسری بائک سے ہو گئی جس میں سنیر راٹھول کچھ اوٹ بھی آئی بتائے گیا کہ دونوں بائک سواروں کے بیچ بیواد اتنا بڑھا اور بائک سوار بابو خان نے اپنے گھر فون کر کئی لوگوں کو بلایا اور انہوں نے سنیر راٹھول کے ساتھ جم کر مارپیٹ کر دی جس سے سنیر کی حالت گم پیر ہو گئے خیل سنیر کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا جہاں اس کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے سوشنا ملنے پر بھوچپور سے بیجی پی ویدائک ناگیندر راٹھول بیجی پی روپیش گپتہ sdm صدر سنجکمار سنگھ سیو راجویر سنگھ پولس بل کے ساتھ موگے پر پہنچے اور انہوں نے پریجنوں کو آروپیوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا بھروسہ دیا ساون کا مہینہ اور رام بھگوان شیف کا پری مانا جاتا ہے وہیں آیودھیا نگری اپنے اندر پربو شری رام کی انیکوں کہانیا اور مانتائیں سمیتے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ ساون کا مہینہ شروع ہوتے ہی بھگوان شری رام کو ما جانکی کے ساتھ رنگ محل مندر کے جھولے پر ویراجمان کرا دیا جاتا ہے اور اسی پرمپرہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آیودھیا میں رام لالا کو رجت ہندولے پر سوار کیا گیا بھکت وچسل بھگوان کی چھٹا دیکھتے ہی بنتی ہے دیکھئے خاصٹ اوٹ اتر پردیش کی پاون نگری ایودھیا اپنے اندر پربو شری رام کی انیکوں کہانیا اور بانتائیں سمیتے ہوئے ہیں ویسے تو ساون کا مہینہ بھگوان شیو کی پوجہ ارچنا کے لئے جانا جاتا ہے پر رام کا دھیان شیو کو اتینت پریہ ہے اور شیو ماس میں رام لالا کے مخمنڈل کی آبھا دیکھتے ہی بنتی ہے دوسری طرف ساون سے جڑی کئی مانتائیں ہیں جو بھکت کو بھگوان کی لیلاؤں کے اور قریب لے جاتی ہیں مانتا ہے کہ رام لالا کے آنگن میں ایک رنگ محل مندر ہے جو ایک پراجین پدھتی اور پرمپرہ سے جڑا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ ساون کا مہینہ شروع ہوتے ہی بھگوان شیو رام ماتا جانکی کے ساتھ اسی رنگ محل میں جھولتے ہیں رام لالا ماتا جانکی کے ساتھ ساون بھر جھولن اتصاو کا آنن لیتے ہیں آج پھر وہی الوکک چھٹا ایوڈیا بھومی پر چھائی ہے وہی ایوڈیا میں پرہو شیو رام لالا ماتا جانکی کے ساتھ رجت ہنڈولے پر بھراجمان ہو کر اپنے بھکتوں کو درشن دے رہے ہیں ربو کے درشن کے لیے گربگری میں بھیم رومر پڑی ہے جہاں بڑی ہی خوبصورتی سے گربگری کو پھولوں سے سجایا گیا ہے ربو کی یہ منموہک چھوی بھکت پورنیما تک نہ ہار سکتے ہیں ساتھی ہر شام رام لالا کو کجری بھی سنائی جاتی ہے کہتے ہیں جو بھی رام لالا کو کجری سناتا ہے اور رجت ہنڈولے پر جھلاتا ہے اس کی تمام منوکامنائے رام سہج ہی پوری کر دیتے ہیں اور جیون میں ہوتا ہے صرف منگل تو آپ بھی جائیے اور کریے رام لالا کے منموہک افدار کے درشن اور دل میں رکھیے شیو کا دھان کیونکہ ہری ہر کے بینا ادھو رہے ایوڈیا سے بی ایس لاتھی اور ڈیس سے پراتیم بھومک کی ریپورٹ ایسی کے ساتھ پربو شری رام کی کرپاپ سبھی پر ایسی بنی رہے شب کامناہوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے جانتا ٹی وی مجھے دیجئے